جانوروں کو آپس میں مقابلے کی شکل میں لڑا کر تفریق کا ذریعہ بنا ڈالنا قطعی طور پر انسانیت کا زمرے میں نہیں آتا آج ہمارے اس علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک گاؤں کا جاگیردار جو باقاعدہ اس شوق یا مشغلے سے یا بے رہمی کے اس کھیل سے پیسے بھی کماتا ہے صحیح دیکھو میڈیکال صورت جونیت صاحب از پیڑ دے بھی جاسا شوقین لوگاں بھاوے ککڑ دی لڑائی ہوئے کتیاں دی لڑائی ہوئے یا بھاوے بھیڑو دی لڑائی ہوئے ہر چھے مہینے بعد اسا میلا کروینے ہوتا مگر پہلا الزام تو یہی ہے نا جو انٹروڈکشن میں پاج نید نے بتایا ہے کہ آپ اس ظالمانہ کھیل کو آپ تفریقے طور پر پیش کرتے ہیں نہ 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 ہے تو ساتھ ظالمانہ آدھے پر لوگ لطف اندوز ہونے لوگوں کو تفریق پہنچانا تمہارا مقصد نہیں ہوتا خود لذت حاصل کرتے ہو خود پیسہ کماتے ہو جوا کھلواتے ہو لوگوں کو یہ دی بات کرو پیسہ کماملات سادہ حق کے جڑی شہزہ آپ نے کھانے اور زنابر کو کھانے اچھا میں ان کا تعرف کرواتے ہوئے یہ بتانا بھول گیا کہ یہ وہی چودری صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ رات دیر گئے گھر واپس لوٹے کتوں کی ریس کے بعد تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے یہ کتوں کی دوڑ تھی تو پھر بیوی نے آگے سے پوچھا تھا کہ جو صاحب خدا کا خوف کریں آپ کی عمر ہے بھاگنے کی اے کچھ خدا کا خوف کھاؤ چودری صاحب جانوروں کو آپس میں لڑواتے ہو وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں دیکھنے والے جو ہیں وہ لہو دیکھ کے تو تفریح حاصل کر رہے ہوتے ہیں اسی سے بے حصی اور بے رحمی بڑھتی ہے انسانوں کے دلوں میں نہیں تو وہی فطرت جو ہے وہ انسان میں منتقل نانا کریں انسانوں کو بٹھا کے تو وہ نانا کام کروائیں جو ظالمانہ ہے جو لہو بے رہا ہے وہ لوگوں کو نانا دکھائیں اس پہ جوے نانا کروائیں اور ویسے بھی اگر جانور کی فطرت میں لڑائی ہوتی ہے تو اسی خونخار کتے کے ساتھ ترے خود لڑ کے دکھا دیں نا سنگات سنو اکتیہ سن لوگ پا خود تفریح مویا کرو اتنو گا تو اجندہ نہیں سنو اتسا یار تفریح مویا کرنی ہے آپ نے آپ وہاں پہ کوئی پنگوڑے لگوا دیں آپ وہاں پہ کوئی اور گیم کروا دیں آپ وہاں پہ سرکس لگوا دیں آپ وہاں پہ کوئی موت کا کنگوہ بنوا دیں یہ کونسی تفریح ہے آپ جانوروں کو لڑوا کر ان کو لو لوان کر کے زخمی کر کے ان کی زندگی مشکل کر کے تو آپ خود تفریح حاصل کر رہے ہیں آپ کو شرم کرو بیز بان جانور نے کوئی دسنا ہندہ کہ میرے کتھے کتھے دردوں اڑ رہی ہیں اور بھائی تربیت آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقابلے میں جانور ہر جاتا ہے اس کو وہی پہ فائر مارتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت اور صحیح پہ صحیح بدنا نہیں دینے اور صرف ایک جانور پہ آپ لوگ ظلم نہیں کرتے یہ جب کتھوں کی دوڑ کرواتے ہیں تو اس کے آگے جو خربوش کو دڑاتے ہیں وہ اتنا کمزور بیچارہ ہوتے ہیں اتنے خون خار کتھے پیچھے لگے ہوتے ہیں پلک پل کمزور صاحب پلک پلک یہ اپنے زلفیج ایسا دیکھو صحیح جنہیں ایسا میں نہیں کہا سوڑ ہو آپ بندہ اپنے پیٹ دی خاطر کام کرے دیں دیکھو کتھیں اب وہ پتہ ساڑھا راشن گئے لہا پہ یہ پارو بج دیں آپ یہ دیکھیں کہ چوری صاحب کی آواز ہی منعوس ہے آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی نحوست پھیلاتے ہیں اپنے علاقے یہ جو تینوں چیزوں کا آپ نے نام لیا ہے نا وہ آپ کے پاس تینوں ہی نہیں اچھی ہیں پاک بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے مگر غلط جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اس سے اچھا تھا سار سے اتار کے کسی کھونٹی پہ ٹانگ دی جاتی ہے جو آواز آپ سنتے ہیں نا پہترول غازی کی نہیں ہے وہ ڈبنگ ہوئی ہو جاتی ہے کتنی ڈٹائی کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ نہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اور کچھ خدا کا خوف کھاؤ اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر دوسرے دن کوئی نا کوئی ویڈیو ایسی دیکھنے کو ملتی ہے جس سے خدا ڈر آتا ہے خوف آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا چاہد ہماری ایسی حرکتوں کی وجہ سے یہ ہمارے ملک کے اندر حالات کی افتری ہے دیکھو نا چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں لتانالا چودری نویں موٹر سیکل لے کے کار کھلا رہی ہے لتانی تھلے لاغ دیں گے ڈیک پیند ہے اے دیڑی آرے تو بندیاں ساں پیندے ویچ کام میں رکھت ہوئے میں دن دن ساں آپ کو پتا ہے چوہ صاحب کہ آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ دھیجین اڑاتے ہیں قانون کی او یار قانون تاہی دا بھائی تا اے کام دوتا لگے اندیو میں ہر جگہ جانوروں کو لڑانے پر پابندیاں آیت کی جا رہی ہے اور اس قانون پر سختی سے عمل درامت بھی کروایا ہے اے دا بھائی تاہی دا بھائی تاہی دے گھو پابندیاں آیت کی جا رہی ہے وہاں پہ بھی آپ خام کا اپنے عمل کو اپنے زالمانہ عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں آپ لوگ صرف پولیس کو رشمت دے کر نا قانون کی آنکھوں میں دھول یوں گنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایڈا ہی تنوں لڑائیاں ویکھن دا شاہ ہو گئے تے بیز بانا نوں کیوں لڑانا ہے اپنے پتر نوں پلوان بڑا ہاں تے کھاڑے دے باہر بے آگے ویکھے کر انہوں لڑ دیاں آہ اور جب کھاڑے کے باہر بیٹھنے تے انگل دیکھنے کے لیے تو ذرا دور ہو گے بیٹھنا اے نا ویکھ پلوان لڑ دا لڑ دا تے رہو تے ڈگ پہتے تو ایج بھیس جاوے جوے ڈڈو چاہر اپ ٹائر تھے لے آگے بھیس دا یا ٹائر کے نیچے آگے اس کی بھی وہی آواز نکلے گی جو ڈڈو کی نکل دی ہے پیچ کیسے بھی ہو سکتا اللہ ماف کرے باؤ جی ریت دا طفان آوے نا تے عربی بدوں میں دی ہو جی واضا ہوئی نی تفریدہ تو انوینہ ہی شوق نا اے جانورا دا خون خرابا چھٹو تے پینڈ نو چھٹ کے ایک ٹول خریدو اے تھے دا بڑ دی آگے بجائے کرو دیاڑی توڑی بڑی خوبصورت لگ جائے کرے گی اچھے انسان دے شکل تھی اگنا وہ تے گال چنگی کرنی چاہیتی ہے اچھے دھوٹ سنو نہ لے لوگاں وہ جاوانا لے قائدی اے مہمی تے کوئی کاروبار ہی دسے یا کوئی گال ہی نہیں کر دی ایسے کاروبار اس نے اچھا بتایا ہے ٹول آپ کو آسان پڑے گا اپنے گلے میں ڈالنے نا کٹول اے جڈا تو اٹکا دیو نظمین تھی پیارے نا راملو اوٹھو جان دی رہے نا بس جے نئی جانورانو چھٹ ساکتے تے لاری اڈے آئیو کھوتے بس آتے چڑھایا کرو اے بہوئی کٹھے رہے تے بھی ساتھ کے تے چودروں نے بڑا بستہ کروائے گی خلاب بستہ کروائے گی بڑا بوری کوڑی تے بہے کہ تم نیزہ پوٹھ داس ہیں اوئی کٹھے آنے پیچھے نہ دینا سے کھول لو پھار لو جاپا مار لو اس کو گھالی کو ہی نہیں اللہ دے شان دے گو نیزے دی انہیں گھال کریں دی بیٹھا